دوستو کئی سارے سوالوں میں سے ایک سوال پھر سے ہمارے سامنے آیا جو لگاتار ہماری ویڈیوز میں پوچھا گیا ہمارے انسٹیگرام بھی پیس بک یا بسے بھی کیا گیا کہ سر کیا پولیس ہمیں بنا وارنٹ بھی گرفتار کر سکتی ہے مطلب کیا پولیس کو ضروری ہے کہ ان کے پاس ہونا وارنٹ کا اگر مجھے ارسٹ پولیس کرنے کے لیے آتی ہے میرے گھر پر یا باہر سے مجھے ارسٹ کرتی ہے تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ان کے پاس وارنٹ ہے کے نہیں دوستو کئی بار تو یہ باتیں فلموں میں دیکھنے میں اچھی ضرور لگتی ہے کہ آپ کے پاس وارنٹ ہے کے نہیں یہ پوچھ لیتے ہیں اکثر جو کرمنل ہوتے ہیں فلموں کے اندر پر یہ ریل لائف میں ایسا نہیں ہوتا ہے کچھ چیزیں ہیں جہاں پولیس کو آپ کو وارنٹ دکھانے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو ایسے ارسٹ کر سکتے ہیں اور کئی سارے ایسے ماملے بھی ہیں جن کے اندر پولیس پہلے آپ کو وارنٹ دکھائے گی اس کے بعد ہی آپ کو گرفتار کر سکتی ہے ایسے کون سے وہ ماملے ہوتے ہیں اور کس کس طرح سے وہ کیس چلتے ہیں ان کے بارے بتاؤں گا آج اپنی اس ویڈیو میں زیادہ کچھ جاننے کے لیے دوستو بڑے رہی ہے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ نمسکر دوستو سواگت کرتا ہوں پھر ایک بار آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے fight for true میرا نام ہے وریند ورما دوستو حالانکہ کئی cases میں ہم نے discuss کیا آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ باہر نکلیں گے کئی سارے ماملوں میں آپ کو بتایا کہ بیل کیسے لیں گے ان ڈی پیس کو زگر کیا بہت بار ایو ڈیو ڈیو کیسے بتائے ریپ کیسے discuss کیا ہم نے پاکسوں کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا اب یہاں پر ماملہ یہ آتا ہے جو آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا جب بھی پولیس ہمیں arrest کرنے کے لیے آئے گی تو کیا warrant دکھانا ضروری ہے بنا warrant کیا پولیس ہمیں arrest کر سکتی ہے یہ سب بتانے سے پہلے دوستو میں آپ سب سے request کرنا چاہوں گا آپ میں سے جو بھی کوئی آیا ہے پہلی بار ہمارے چینل پر پہلی بار دیکھ رہا ہے ہماری اس ویڈیو کو آپ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں لگا گا لیکن ضرور دبا دیں تاکہ کسی طرح کی legal evidence کی ویڈیوز ہم آپ کے لے کر آسکے سب سے پہلے اور آپ کو بنا سکے قانونی جانکار دوستو warrant کا مطلب کیا ہے warrant ایک ایسا ایک آدیش پتر آپ اس کو بول سکتے ہو جس میں کی آدیش دیا گیا کسی بھی اس آئیو یا کسی بھی اس پولیس والے کو کہ آپ جائیے اور اس particular ویقتی کو arrest کر کے لائیے اب یہاں پر آپ کو سمجھنے کے ضرورت ہے دو چیزوں میں summons جو ہوتے ہیں summons جو اکثر آپ نے دیکھا وہ summons دیے جاتے ہیں court میں بلانے کے لیے بڑt summons کیا ہے summons order نہیں ہے summons ایک بلاوا پتر ہے مطلب کہ court نے کسی کو بھی summons issue کر دیا کہ آپ آئیے اس court میں یہ date ہے یا پھر آپ کو کچھ لے کر آنا ہے کوئی evidence لے کر آنا ہے یا اس case سے آپ کا direct کوئی link ہے آپ آئیے اس court میں اس date کو اس تمہیں آپ کو آنا ہے summons میں یہ سب لکھا ہوتا ہے summons جس دن آپ court میں گئی یا جو date تھی اس دن وہ ختم ہو جاتا ہے but warrant میں ایسا نہیں ہے warrant کسی کے نام پر اگر issue کر دیا گیا تو warrant میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے کیا sections ہے کیا نام ہے کیا address ہے آپ کو arrest کرنا ہے اس police والے کو authority دی گئی اور دوستوں میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں جب تک کہ اس ویقتی کو جو accuse ہے جب تک وہ police والا اس کو پکڑ کر اس court میں جا کے پیش نہیں کر دے گا ان جت آپ کے سامنے تب تک وہ warrant استیت میں رہتا ہے اب دوستوں بات کیا ہوتی ہے کہ warrant کن کن cases میں آپ کے against میں issue ہوتا ہے دیکھئے جتنے بھی معاملے ہوتے ہیں مطلب جو serious nature کے اپراد ہوتے ہیں دو طرح کے معاملے ہوتے ہیں یا جو serious nature کا اپراد ہوگا یا normal کسی nature کا اپراد ہوگا یا پھر civil معاملوں میں اکثر دیکھا گیا ہے لوگ بولتے ہیں سر civil معاملوں میرے against میں warrant issue کر دیا گیا warrant issue کب ہوگا جب بار بار آپ کو court بلا رہا ہے اس کے بعد بھی آپ court میں جا کے وہاں پر پیش نہیں ہو رہے ہیں بار بار بلانے کے بعد بھی summons کی آپ نے برکل avail نہ کر دی پھر بھی آپ نہیں جا رہے تو warrant آپ کی against میں برکل issue ہو جائے گا بڑا اس سے پہلے آپ کو جانا چاہیے کہ available اور non-billible مطلب کی bw اور nbw یہ دو طرح کے warrant ہوتے ہیں جن کو issue کرتا ہے court اب دوستو چھوٹے طرح کی جتنے ماملے ہوتے ہیں جو سنگین نہیں ہے مطلب کی جن کو کی سنگین مطلب کی cognizable کی extending میں نہیں ڈالا گیا ہے cognizable apparatus کیا ہوتے ہیں اس پر ہم نے پہلے ویڈیو بنایا ہے اور non-cognizable apparatus کیا ہوتے ہیں ان پر بھی ویڈیو بنایا ہے جتنے بھی ماملے ہوتے ہیں non-cognizable apparatus جو ہوتے ہیں اس کے اندر پلس آپ کو وارنٹ دکھائے گی بنا وارنٹ کے آپ کو ایسے ہی ارسٹ نہیں کرے گی بڑھ جو ماملے کاغنیزیول ہوتے ہیں مطلب کی جن کیس کے اندر سیرسنس ہوتی ہے سیرس طرح کے اپراد ہیں مال یہ چیٹنگ فورجری کا ماملہ ہے تو آپ کو برکل بھی وارنٹ دکھانے ضرورت نہیں ہے آپ کو ریسٹ کر لیں گے ریپ ہے پاکسو ہے ایوڈو کے ماملے کئی سارے ہوتے ہیں یا انڈی پیس کا ماملہ ہے کسی کے اوپر مطلب آپ نے اتنی گمبیر چوٹ اس کو مار دی کہ وہ مر سکتا تھا یہ بھی اپراد اس میں آتا ہے ان اپرادوں میں بلکل بھی ایسے کئی سارے اپراد ہیں پوری لسٹ بنی ہوتی ہے اس کی ان اپرادوں میں وارنٹ دکھانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے پولیس آپ کو ایسے ہی ارسٹ کر سکتی ہے پولیس کو عدیکار ہے پر چھوٹے موٹے ماملے جو ہوتے ہیں آپ نے کسی کو دراتا ہے دھمگاتا ہے یا آپ کو ارسٹ کرنے دھمکی دیتا ہے اس کے آپ بلکل کمپلین کریں ان کے سینئر افسروں کو یا پھر کسی بھی اچھے وکیل صاحب سے ملیں جو بھی کوئی آپ کے جانکار ہے وہ آپ کی اس میں مدد ضرور کریں گے آپ کو گھورانے کی ضرورت بلکل نہیں ہے دوستو ہم امید کرتا ہوں آج کی جو ویڈیو میں آپ کو میں نے بٹایا کیا وارنٹ کی کیا اہمیت ہوتی ہے یا سمنز کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھ آیا ہوگا پھر بھی کوئی ڈاؤٹس ہے کچھ طرح کوشن سے آپ کے دل میں کمیٹ باکس میں ضرور بتائیں ہم ویڈیو بنائیں گے اور آپ کے سب ہی طرح کے ڈاؤٹس کو کلیر کرنے کی کوشش ہم ضرور کریں گے دوستو اچھا لگا ہوا آج کا ویڈیو ہمارے کل سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا پہلے ایکن ضرور دبانے تک اسی طرح کے لگا 11 ایس کی ویڈیو ہم آپ کے لئے کر آج سکیں سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوستان نیواز ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لئے